بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الصلاح فصل نماز از در آمدن وقت در حالت اسلام و عقل و بلوغ و پاکی از حید و نفاس فرض می شوت یہ فصل ہے کہ نماز وقت کے آنے سے مسلمان ہونے کی حالت میں عقل اور بالغ ہونے کی حالت میں حید و نفاس سے پاک ہونے کی حالت میں نماز فرض ہو جاتی ہے مسئلہ اگر وقت بقدر تحریمہ باقی باشد کے کافر مسلمان شد یا طفل بالکش یا مجنوع آقل شد نماز بروے فرض شد مسنف علیہ الرحمہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر مسلمان کافر تھا وہ مسلمان ہو گیا اسی طرح بچہ تھا وہ بالغ ہو گیا اور مجنوع تھا یعنی پاگل تھا وہ سہی سلامت اور عقل مند ہو گیا اب اگر وہ ایسے وقت میں عقل مند یا کافر مسلمان ہوا ہے بچہ بالغ ہوا ہے کہ اتنا وقت باقی ہے کہ وہ اس میں نماز نماز کا اتنا وقت باقی ہے کہ وہ نیت باندھ سکے تو اس کے اوپر نماز فرض ہو جائے گی اس کو بیان کیا ہے اگر وقت تحریمہ کے بقدر باقی رہا کہ کافر مسلمان ہو گیا یا بچہ بالغ ہو گیا یا مجنون عاقل ہو گیا تو نماز اس پر فرض ہو گئی وہ بعد انقطاع حید و نفاس بقدر گسل و تحریمہ اگر وقت نماز باقی باشد نماز فرض شود یہاں سے مسننف علی الرحمہ نے ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ حید اور نفاس والی عورت ان کا حید اور نفاس ختم ہوا ختم ہونے کے بعد میں اتنا وقت باقی تھا کہ گسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکے اس نماز کے وقت میں تو اب اس کے اوپر وہ نماز فرض ہو جائے گی چنانچہ بیان کیا ہے وہ بعد انقطاع حید و نفاس بقدر گسل و تحریمہ اور حید اور نفاس کے ختم ہونے کے بعد گسل اور تکبیر تحریمہ کے بقدر اگر وقت نماز باقی باشد اگر نماز کا وقت باقی ہے تو نماز فرض باشد نماز فرض شود نماز فرض ہو جائے گی بسل وقت نماز فجر از طلوع صبح صادق از تا طلوع کنارائ آفتاب یہاں سے مسنف علیہ الرحمن نے اس وصل میں اوقات کے بارے نماز کے اوقات کا تذکرہ کیا ہے کہ نماز کا اوقات کب سے کب تک رہتا ہے چنانچہ بیان کیا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے طلوع آفتاب تک رہتا ہے یعنی آفتاب کے کنارے کے نکلنے تک رہتا ہے صبح کی دو قسمیں صبح صادق اور صبح کازب صبح کازب اس صبح کو کہتے ہیں جس کے اندر طولا سفیدی ظاہر ہو اور وہ کس دیر کے بعد میں ختم ہو جائے اور صبح کازب کے وقت تحجد کا وقت رہتا ہے یعنی آزان کا وقت نہیں ہوتا اور صبح صادق اس روشنی کو کہتے ہیں جو آسمان کے کناروں کی طرف نمودار ہو اور وہ ختم نہ ہو بلکہ وہ نمودار ہوتی ہوتی صبح تک پورے عالم کے اندر روشنی ظاہر ہو جائے چنانچہ بیان کیا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق کے طلوس ہے آف تاب کنارے کے نکلنے تک وہ وقت زہر بعد زوال تا کہ سایہ ہر چیز ہم چند پو شود سوائے سایہ اصلی یہاں سے مسننف علی الرحمہ نے زہر کے وقت کو بیان کیا ہے کہ زہر کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے اور کب سے شروع ہوتا ہے تو سورج کے زوال کے بعد سے زہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور ہر چیز کے سایہ کے ہم مثل ہونے تک زہر کا وقت رہتا ہے چنانچہ بیان کیا ہے کہ زہر کا وقت زوال کے بعد سے ہے یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے ہم مثل ہو جائے سایہ اصلی کے یعنی یہ سایہ اصلی کے علاوہ اب سایہ اصلی کس کو بولیں گے سایہ اصلی عین دوپیر کے وقت جو سایہ ہوتا ہے ہر چیز کا عین دوپیر کے وقت جو سایہ رہتا ہے وہ سایہ اصلی کہل آیا جاتا ہے چنانچہ مسننف علیہ الرحمن نے آگے چل کے اس کو بیان کیا ہے کہ ہر چیز کے ساتھوے حصے کا نام سایہ اصلی ہے اب اس کو مسننف علیہ الرحمن نے ایک مثال دے کر بیان کیا ہے کہ وہ آن یک نیم قدم در ساون باشد وہ پسو پیش آن چہار ماہ یک یک بھی افضائد وہ بعد ازا در ہر ماہ دو دو قدم بھی افضائد تاکہ در ماہ اور آگے پیچھے وہ چار مہینے تک ایک ایک قدم بڑھتا ہے یعنی آگے پیچھے کو ایک ایک ساون کے مہینے سے آگے چار مہینے اور پیچھے کی چار مہینے ان آٹھو مہینے میں ایک ایک قدم بڑھتا ہے سایہ اصلی وہ پس وہ پیشے آن چہار ماہ یک یک قدم بی افضایت اور آگے پیچھے وہ ایک ایک قدم بڑھے گا وہ بعد ازا در ہر ماہ دو دو قدم بی افضایت اور اس کے بعد یعنی ان جار مہینے کے بعد میں دو دو قدم بڑھے گا اور اس کے بعد ہر مہینے میں دو دو قدم بڑھے گا تاکہ در ماہ دہ نیم قدم باشر تاکہ ماہ کے مہینے میں ساڑھے دس قدم ہو جائے وَقَدَم عبارت اَز هَفْتُم حِصَّي حَدْ چیز اَسْت اِن قُولِ اَبْ يُوسف رحمہ اللہ وَمُحَمَّد رحمہ اللہ وَجُمْهُرِ علامہ اَسْت یہاں سے مسننف علی رحمہ نے قدم کو بیان کیا ہے کہ قدم ہر چیز کے ساتوے حصے کا نام ہے اور یہ صاحبین اور جمہور علامہ کے نزدیک ہے یہ قول صاحبین کا اور جمہور علامہ کا ہے وَعَزْ امام آزم ہم روایت اَسْت امام آزم رحمت اللہ علی کی ایک روایت بھی اسی طرح ہے وہ روایت مفتابی سایہ ہر چیز دو جندے آنشود سوائے سایہ اصلی کے امام آزم رحمت اللہ علی کی مفتابی روایت یعنی جس کے اوپر فتوہ ہے وہ یہ ہے کہ زہر کا وقت ہر چیز کا سایہ اس کے دو مثل ہو جائے سایہ اصلی کے علاوہ یہاں تک زہر کا وقت باقی رہتا ہے اور امام آزم رحمت اللہ علی کی مفتابی روایت یہ ہے کہ زہر کا وقت باقی رہتا ہے کہ ہر چیز کا سایہ اصلی اس کے دو مثل ہو جائے سایہ اصلی کے وہ بعد خزشتن وقت زہر بہرد وقول وقت اصل تاکہ آفتاب زرد وہ بے شعہ ناشود یہاں سے مصنف علی رحمہ نے وقت اصل کو بیان کیا ہے کہ جن حضرات کے نزدیک ہر چیز کا سایہ اس کے ہم مثل ہو جائے سایہ اصلی کے علاوہ جو حضرات ایک مثل کے قائل ہیں ان کے نزدیک تو ایک مثل سے شروع ہو جائے گا لیکن امام ابو عنی رحمہ کے نزدیک دو مثل سے شروع ہو گا چنانچہ دونوں قولوں کے مطابق بیان کیا ہے کہ زہر کے وقت کے گزرنے کے بعد دونوں قولوں کے مطابق اثر کا وقت ہے یہاں تک آفتاب زرد اور بیش کرنے ہو جائے یعنی آفتاب پیلا پڑ جائے اور بے کرنے اس کا حساب یہ ہے کہ آفتاب کے سورج کی طرف جب نگاہ ٹکنے لگیں اس وقت تک اثر کا وقت باقی رہتا ہے جب نگاہ ٹکنے لگ جائیں تو اس کے بعد میں اثر کا وقت مقروح شروع ہو جاتا ہے وہ بعد ازا وقت اثر مقروح اور اس کے بعد اثر کا وقت مقروح ہے مقروح کے بارے میں ایک بات سمات کیجئے کہ جہاں مقروح سے مطلق مقروح مراد پڑا جائے وہاں مقروح سے مقروح تحریمی مراد لیا جاتا ہے نہ کہ مقروح تنزیح تا غروب آفتاب کے غروب ہونے تک درہ وقت اثر ہمار روز بقرات تحریمی جائز اثر یہاں سے یہ بیان کیا ہے کہ آفتاب زرد تحریمہ کے ساتھ میں جائز ہے اور اس دن کی اثر کی نماز کراہت تحریمہ کے ساتھ میں جائز ہے وہ دیگر نماز فرض و نفل جائز نہیں وہ بعد غروب آفتاب وقت مغرب اور آفتاب کے گروب ہونے کے بعد مغرب کا وقت ہے تا غروب شفق سرخ نزد اکثر علماء و نزد امام عاظم بر قول تا شفق شفید وقت مغرب باقی ماند لیکن بعد امبوہ ستار گا نماز مغرب مقروب آشد بکراہت تنزیہی یہاں سے مسننف علیہ الرحمن نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے سورج گروب ہونے کے بعد مغرب کا وقت چالو ہو جاتا ہے شفق کے گروب تک اب شفق شفق سرخ مراد ہے یعنی سورج گروب ہونے کے بعد میں آسمان پر جو سرخ ہی ظاہر ہوتی ہے اس کے گروب ہونے تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے لیکن امام عاظم رحمت اللہ علیہ کے ایک قول کے مطابق اور جس کے اوپر پتوہ ہے وہ یہ ہے کہ شفق سے شفق سفید مراد ہے اس وقت تک مغرب کا وقت رہتا ہے اور آگے چل کے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب ستارے بلکل روشن ہو جائیں اس وقت مغرب کی نماز پڑھنا مقروح تنظیح ہے ایک دو ستارے روشن ہو تو کوئی حرب نہیں ستار گاں یہ ستارہ کی جمعی جب پورے ہی ستارے روشن ہونے لگے اس وقت مغرب کی نماز پڑھنا مقروح تنظیح ہے اور آفتاب کے گروب ہونے کے وقت مغرب کا وقت ہے شفق سرق کے گروب ہونے تک اکثر علامہ کے نزدیک اور امام آزم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایک قول پر شفق سفید تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے لیکن ستاروں کے ظاہر ہونے کے بعد مغرب کی نماز مقروح ہوگی کراہت تنظیح کے ساتھ میں و بعد غدشتن وقت مغرب تو قول وقت اشاست تا نصف شب نزد جمہور و نزد امام آزم تا صبح و کراہت تحریمی یہاں سے مسننف اشاقہ وقت شروع ہو جاتا ہے اب اشاقہ وقت کب تک رہتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اشاقہ وقت آدھی رات تک رہتا ہے یا جمہور کے نزدیک تو آدھی رات تک رہتا ہے اشاقہ وقت لیکن امام آزم علیہ الرحمن اشاقہ وقت رہتا صبح صادق تک اس کے اندر امام آزم علیہ الرحمن نے تین درجے بیان کی ہیں سلس نص اور پورا انتیار یعنی صبح صادق تک سلس رات تک اشاقہ کو مؤخر کرنا یہ مستحب ہے اور آدھی رات تک مؤخر کرنا یہ بہا ہے اور آدھی رات کے بعد پڑھنا یہ مکروح ہے چنانچہ بیان کیا ہے اور مغرب کے وقت گزرنے کے بعد دونوں قولوں کے مطابق اشاقہ وقت ہے آدھی رات تک جمہور کے نزدیک اور امام آزم رحمت اللہ کے نزدیک صبح تک رہتا ہے کراہت تحریمہ کے ساتھ میں اب وقت کب سے تو وقت اشاقہ عدا کرنے کے بعد میں ہے اشاقہ عدا کرنے کے بعد میں صاحبین علیہ حمر رحمہ کے نزدیک صاحبین تو یہ کہتے ہیں وطر کا وقت اشاقی نماز کے بعد میں ہے اور امام ابیو انی پالے رحمہ کہتے ہیں کہ وہ اشاقہ وقت ہے وہ وطر کا وقت ہے لیکن اشاقہ کو مقدم کرنا وطر سے یہ واجب ہے اگر کسی آدمی نے عشاقی نماز پڑھ لی اور وطر کی نماز پڑھ لی اب کسی وجہ سے بعد میں دھیان آیا کہ عشاقی نماز کے اندر غلطی ہو گئی اور وہ فاسد ہو گئی تو امام آزم علی الرحمہ کے نزدیک تو وطر کی نماز صحیح ہو جائے گی کیونکہ وہ وطر کو عشاقی تابع نہیں مانتے لیکن صاحب ان کے نزدیک وطر کی نماز صحیح نہیں ہوگی کیونکہ اس کی عشاقی نماز صحیح نہیں ہوئی وہ تابع مانتے ہیں چنانچہ بیان کیا ہے عشاقی نماز کے عدا کرنے کے بعد وطر کا وقت تلو تک وطاخر زہر در غرمہ اور گرمی کے موسم زہر کو معخر کرنا یہ مستحب ہے وہ تاخیر عشا اور عشا کی نماز کو معخر کرنا تا سلوث شب رات کے تہائی حصے تک ودر روشنی روز خاندن صبح باحت دے کے بقیرات مسنون نماز عدا کند یہاں زہر کے بارے میں بیان کیا ہے کہ زہر کی نماز گرمی کے موسم تاخیر کرنا یہ مستحب ہے کیونکہ حدیث نے فرمایا کہ غرمی یہ جہنم کی شدت کی وجہ سے ہوتی ہے اس لئے زہر کی نماز کو ٹھنڈا کر پڑھا کرو اس وجہ سے گرمیوں کے اندر تاخیر کرنا یہ مستحب ہے اور اسی طرح فجر کی نماز کو یہ مؤخر کرنا روشنی میں یہ بھی مستحب ہے لیکن اتنی مؤخر کرنا کہ اس میں انسان مسنون قرات کے ساتھ میں اس کو ادا کر سکے اور اگر نماز فاسد ہو جائے دوبارہ مسنون قرات کے ساتھ میں ادا کی جائے اتنا مؤخر کریں گے تو اس کو امام تحوی علی رحمہ نے یوں ذکر کیا ہے شروع تکیا جا تاریخی میں لیکن جب پورا ہو تو اس وقت روشنی ظاہر ہو جائے وطر روشنی روز اور دن کی روشنی میں صبح کی نماز کا پڑھنا اتنی مقدار کے مسنون قرات سے نماز ادا ہو ادا کی جا سکے و اگر فساد ظاہر شود اگر نماز کے اندر فساد بھی ہو جائے یعنی صبح کی نماز کو اتنا مؤخر کریں گے اگر صبح کی نماز میں فساد ظاہر بھی ہو جائے تو دوبارہ مسنون قرات کے ساتھ میں اس کو ادا کیا جا سکے و اگر فساد ظاہر شود اگر فساد ظاہر ہو جائے تو بعض بقیرات مسنون ادا کنت دوبارہ مسنون قرات کے ساتھ میں ادا کی جا سکے مستحب ہے و دیگر نماز نزد فطیر تعجیل اولا اور دوسری نماز فطیر کے نزدیک تعجیل کرنا یہ اولا ہے مگر برائی انتظار جماعت لیکن نماز کو مؤخر کرنا جماعت کے انتظار میں و در وقت طلوع آفتاب اور آفتاب کے نکلنے کے وقت میں و دن کے درمیان یعنی عین زوال کے وقت و وقت گروب اور گروب کے وقت سوائے اثر آن روز اس دن کے اثر کے علاوہ دیگر نماز جائز نہیں ہے و نماز جنازہ اور ناہی نماز جنازہ یہاں سے مصنف علیہ الرحمن یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ آفتاب کے طلوع ہونے کے وقت اسی طرح عین زوال کے وقت اسی طرح گروب کے وقت اسی طرح اثر کے بعد اس دن کے اثر کے علاوہ دوسری کوئی نماز نہ تو سجدہ تلاوت نہ نماز جنازہ نہ کوئی نوافل وغیرہ یہ تمام کی تمام نماز جائز نہیں اس دن کے اثر کے علاوہ کوئی دوسری نماز جائز نہیں اور نہ سجدہ تلاوت اور نہ نماز جنازہ ودر وقت فجر اور فجر کے وقت میں بھی یعنی فجر کے وقت میں فجر کی سنتوں کے علاوہ سورج نکلنے تک کوئی نماز صحیح نہیں ہے ودر وقت فجر فجر اور مغرب سے پہلے نفل مکروح وقضہ جائز اور قضہ جائز ہے یعنی اثر کی نماز کے بعد آفتاب کے زرد ہونے سے پہلے اس کے اندر نفل تو مکروح ہے لیکن قضہ پڑھنا چاہے تو قضہ نماز پڑھ سکتا ہے لیکن آفتاب کے زرد ہونے کے بعد سے مغرب تک قضہ بھی صحیح نہیں ہے اور نفل نماز پڑھنا بھی مکروح ہے اسی کو بیان کیا ہے کہ اثر کے بعد آفتاب کے زرد ہونے سے پہلے اور مغرب سے پہلے نفل نماز مکروح ہے اور قضہ جائز ہے یہ فصل ازان اور اقامت کے بیان میں چنانچہ بیان کیا ہے کہ ازان اور ہی طریقہ ہے جو مشہور ہے یعنی جو ازان دی جاتی ہے جو اقامت کہی جاتی ہے وہی مشہور معروف طریقہ ہے وہ مسافر رہ ترک ازان مکروح ہے اور مسافر کو ازان کا ترک کرنا مکروح ہے اگر مسافر کا کہیں قافلہ جا رہا ہے اور وہ ان کی نماز وہ نماز پڑھنا چاہیں تو صرف اقامت نہیں بلکہ ازان کہیں گے اور اس کے بعد میں اقامت کہیں گے پھر نماز ادا کریں ایس اگر ازان کو چھوڑیں گے تو مکروح ہے ازان کو چھوڑنا